مدینہ منورہ دے کر سلام پیش کرنا ہے یہ پہلا کام ہے دوسرا کام ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے اچھا یہ پانچ کام ہے ایسے ان میں سے کوئی کام فرض یا واجب نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی کام بھی نہ کریں تو آپ کا حج ٹھیک ہے لیکن کم قسمتی کی بات ہے یوں سمجھ لیں پہلا کام وہاں اللہ کے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتر پر حاضری دے کر آپ کا غلام بن کر آپ کو سلام پیش کرنا ہے دوسرا کام ریاض الجنہ میں حاضری دینی ہے نفل پڑھنے ہیں اس کا پرمیٹ لینا پڑھتا ہے وہ مل جائے گا دوسرا کام ریاض الجنہ کے نفل تیسرا کام مسجد نبوی میں چالیس نمازیں اس طرح پڑھنا لا تفوتوہ صلات المسند احمد کی حدیثیں صحیح ہیں جو آدمی مسجد نبوی میں چالیس نمازیں اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو آپ نے فرمایا کتب لہو براعت من النار و براعت من الازاب و بریع من النفاق مسجد نبوی میں چالیس نمازیں لگتار پڑھیں درمیان میں کوئی نماز نہیں چھوٹی سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا تین انا ملیں گے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اس کو عذاب نہیں ہوگا منافقت کی موت نہیں مرے گا یہ تیسرا کام چوتھا کام وہاں کا زیارات کرنی ہے وہ انشاءاللہ گروپ کے اندر شامل ہوں گی پیکج میں وہ آپ کو لے جائیں گے وہ مسجد قبعہ ہے قبلہ تین ہے احد ہے یہ ساری زیارتیں آپ کو کریں گے یہ چوتھا کام ہے پانچویں یہ ہے وہاں کسرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا میں دوہراتا ہوں پانچ کاموں کو یہ پانچ کام فرض واجب نہیں ہے وہاں کے دن گزارنے کے لئے دن قیمتی بنانے کے لئے ہیں پہلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطر پر غلام بن کر حاضری دے کر سلام پیش کرنا آقا علیہ السلام کو الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ کہہ کر دوسرا وہاں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا تیسرا وہاں پر چالیس نمازیں پوری کرنا مسئل نوی میں چوتھا وہاں کی زیارات کرنا پانچویں ہمت کے بقدر کسرہ سے درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک سفر نصیب بھی فرمائے محروم نہ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين